وَعَمَلُن مَعَتِّبَعَ تیسری تعریف یہ ہے کہ وہ پیر کی اطاعت کرے جو پیر صاحب کہہ دے بس جی بزرگاں آنکھ ہے جی کہہ کریے جی جو آنکھ ہے سچ آنکھ ہے اسی جی ایسا غلط نہیں آگ سکتے بزرگاں دی اقل بڑی لمبی ہوں دی بڑی ہوں دی بزرگوں نے کہا ہے پیروں نے کہا ہے پیر صاحب کا فرمان وہ لوہے پہ لکیر ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن پیر کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی اور صوفی کی تعریف جنید بغدادی کے نزدیک اجتماعی ذکر شیر و شائری قوالی قوالی پہ دھمال اس لئے آپ چلے جائیں مسجد ویران ہیں اور بابوں کی قبروں پہ جو دھمالے پڑ رہی ہیں قوالییں ہو رہی ہیں ان قوالیوں میں رنگین پہلے صرف قوالییں قوال گایا کرتے تھے ایک دن مجھے کسی نے لال شہباز کلندر کی عرص کی سیڈی دی میں نے اس کو دیکھا اللہ کی قسم انڈین فلموں کی اداکارائیں ویسے نہیں ناچ سکتی جیسے بابا جی کی دھمال ڈالنے کے لئے قوال نے پہنچی ہوئی اور وہ پیر صاحب کی قبر پہ آکے ناچ رہی ہیں بال کھلے میں دھمال ڈل رہے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے اس دین پھر کہیں گے دوسرا کنے ہو جی آٹھے جنمک ہو جی کیے کر دیوں کیے کرنا کر دیوں آٹھے جنمک ہو وہ بھائی ڈانس بھی دیکھنے کو مل جائے گانے سننے کو مل جائے عورتوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا مل جائے اور اسلام میں ہم کیا کہتے ہیں جی عورت پہ نظر پڑ جائے تو کون سی نظر حلال ہے پہلی دوسری پڑے گی تو کھاتا کھل جائے گا گناہ والا پہلی نظر حلال ہے نا اور یہاں قوال نے آپ کے سامنے لش پش ہو کے ناچے ڈانسیں گانے گائیں قوالیاں گائیں اور آپ تک تکی لگا آگے ان کو دیکھیں جی ماشاءاللہ کہ نہ سواب مل رہے ہیں اس دین سے پیچھے کون رہے گا جتنے نوجوان ہوں گے وہ سارے آپ ہی کے مدب پہ چلیں گے آپ ہی کے دین پہ چلیں گے پیارے حبیب نے تو سجدہ علی سے کہا تھا کہ پہلی معاف ہے دوسری ڈال لے گا لکھی جائے گی تیرے اوپر حکمہ قان علیہ السلام لیکن یہاں قوالیے بھی ڈانس بھی ڈھول بھی دھماکے بھی رنگینیے بھی سارا کچھ ہو جائے اور سارا روحانیت کی چاتر کے نیچے چھپ کے ہو جائے شیطان بھی راضی رہے کام بھی ہوتا رہے یہ دین اس دین سے انکار کرنے والے وہی ہوں گے جن کے دل میں سچی محبت رسول اللہ کی بیٹھی ہوگی صل اللہ علیہ وسلم اس لئے عبدالوحاب شعرانی طبقات الكبرہ جند ایک صفہ ٹھتر پر ابو یعقوب یوسف بن حسین الراسی کے بارے میں لکھتے ہیں کہنا رضی اللہ عنہ اذا سمع القرآن کہ ہمارے جو یہ پیر صاحب تھے بابا جی تھے یہ صوفی صاحب تھے جب یہ قرآن سنتے لا تقتر دمعت و اذا سمع شعرا قامت قیامت ان کے سامنے جتنا مرضی قرآن پڑا جاتا ان کی آنکھ سے ایک قطرہ نہ گرتا آنسو کا ایک قطرہ نہ گرتا اور اگر ایک قوالی کا جملہ سنا دیا جاتا نا جی بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کرتے ہری قامت قیامتو ایسے وجد میں آتے کہ انہوں سامنہوں کھو جانگا یہ مسلمان ہیں یہ اسلام کو پھلانے والے ہیں اور محمد کریم فداہ ابی و امی صل اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے ہیں صحابی کہتے ہیں ساری رات ہم نے دیکھا مصطفیٰ ایک آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے انتو عذبهم فإنہم اعباد اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں تو حق رکھتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دے لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا غفور الرحیم ہے ادھر ایک آیت ہے قرآن کی ایک آیت ہے ادھر کیفیت یہ ہے صحابی رسول کھلیان میں قرآن پڑھتے ہیں گھوڑا بجکتا ہے قرآن کی تلاوت کو روک دیتے ہیں گھوڑا پر سکون ہو جاتا ہے یہ رات سلسلہ چلتا رہا قرآن کی تلاوت سے گھوڑا چلتا رہا صبح آکے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں رات کھلیان میں قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا اچھلتا تھا آپ نے کہا میرے ساتھ ہی آسمان سے فرشتے قرآن کی تلاوت سننے کے لئے آئے ہوئے سے